بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امکیسر حمد راجعہ امید ہے آپ کی طبیعت بلکل ٹھیک ہوگی سوات کا واقعہ ہوا دل ہلا دینے والا واقعہ ہوا سارے پاکستان میں اس کی کنڈیمنیشن کی جائے رہی ہے بہت سے سوال ایسے اٹھے ہیں میں نے بھی اپنے پچھلے جو مونالوگ ہے اس میں یہ سوالات اٹھائے کے آخرکار کیا وجہ ہے کہ پچھلے ایک دو سالوں کے اندر اندر ایک پیٹرن ہمیں نظرانا شروع ہو گیا ہے جو اس سے پہلے اس انٹینسٹی کے ساتھ نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی اور یہ جو پیٹرن ہے اس پیٹرن کے اندر اندر ایک چیز اور بھی ہے اور وہ چیز ہے کہ ہمارا ایک مخصوص طبقہ جو اس کے بعد ایسی اپرچونٹیز کو ایسے انسیڈنٹس کو اپرچونٹیز سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان میں سیکلوریزیشن کے جو ہائپوتسیز ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کر سکے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ڈاکٹر نے دوائی دی اور آپ نے وہ دوائی کھانے سے انکار کر دیا اس نے آپ کو مشورہ دیا کہ جو بیماری آپ کو ہے اس میں فلان فلان غزہ آپ نے نہیں کھانی اور آپ پھر وہی کھائیں اور کوئی آدمی آکے آپ سے کہے جیسے کہ ہمارا دیسی سیکلور کہ یہ تمہارا ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے تو اسے کہا جائے گا کہ شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ بدیانت آدمی ہیں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو یہ اگزیکلی سیم سیچویشن ہو رہی ہے جو انیلوجی میں نے آپ کے سامنے ارز کی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ انڈویجول ویجلینٹیزم حرام ہے آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے آپ نے اگر کہیں کوئی دیکھی ہے چیز جو اسلام کے خلاف ہے تو آپ اس کو رپورٹ کریں جو آتھورٹیز ہیں جو سٹیٹ ہے یہ اس کا کام ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس سانہے کو بھی ہمارا دیسی سیکلور ایک موقع کے طور پر استعمال کر رہا ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے اندر سیکلورزم آ جائے تو کیا تم لوگوں نے اپنی تاریخ نہیں دیکھی ہے کوئی بھی آدمی سپورٹ فیس کے ساتھ آ کے بیٹھ کے سامنے کھڑا ہو گئے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھو یار کہ جب فلاں ملک میں سنٹرل ایشیا میں مثال کے طور پر جب وہاں پہ تو سیکلور آئے تھے جو ان کی جو گورمنٹ تھی انہوں نے تو ایسا وہ ان کی گورمنٹ جو تھی وہ کیا ایسے آ گئی تھی کہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کاش کوئی سوشلسٹ آئے یہاں پہ اور اس کے بعد ہمیں امن دے دے محبت دے دے نہیں ایک روثلس قبضہ تھا قتل ایام تھا ڈیسینٹ کو ختم کرنا تھا اور یہی انہوں نے بار بار کیا کہ جہاں جہاں کسی بھی اسلامی ملک میں سیکلورزم آتا ہے وہاں پہ جو چیزیں ابھی آپ کو انفرادی طور پر نظر آتی ہیں وہاں پہ وہ سسٹیمیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر سوات میں ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم اس کو ظلم کہتے ہیں جرم کہتے ہیں لیکن جب سیکلورزم آتا ہے اسلامی ملکوں میں تو وہ ایک نورم کے طور پہ آتا ہے وہ ہسٹری کسی کو بھولنی نہیں چاہیے کہ الجیریہ میں جو ڈیر سے دو لاکھ بندہ مروا دیا گیا سیکلورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ اسلامی ملک کے اندر ایک تجربہ ہو رہا تھا وہاں پہ تو ایک گورمنٹ تھی جو کہ تھرور ڈموکرسی الیکشن کے ذریعے ایک لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ پاور میں آ رہی تھی نائنٹی نائنٹی ون کا وہ الیکشن جیت چکے تھے نائنٹی نائنٹی ٹو میں جو سیکنڈ راؤنڈ آف الیکشن ہے اس میں بھی کلیر ان کی وکٹری تھی لیکن سیکلورزم کی وجہ سے ایک سیکلورزم کو وہاں پہ جو اورکسٹریٹ کیا گیا امریکہ نے کیا فرانس کے ذریعے کیا ڈیٹھ دو لاکھ بندہ وہاں پہ انہوں نے مروا دیا کیونکہ سیکلورزم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یہی مصطفیٰ کمال نے کیا آتے ہی آزانوں پہ پابندی اور مدارس پہ پابندی اور کس لیول کا قتلیا یہی کامشاہ ایران نے کیا کشف حجاب ہسٹری اگر آپ پڑھیں کہ کس طرح سے مسلمان اور عورتوں کے جو حجاب ہے زبردستی نوچے گے اس لیے کہ تم ہوتے کون ہو ویسٹ بہادر کی جو روایات ہیں ان سے ڈیفر کرنے والے یہی ہوا ان سارے سنٹرل ایشیا کے مسلمان ممالک میں جہاں پہ یو ایس ایس آر نہ جا کے پنجے گاڑے یہی آج ہو رہا ہے چائنہ میں دوئیگر مسلمز کے ساتھ تو یہ ہمیں نہ بتائیں کہ سیکلورزم آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا مسلمانوں پہ جب بھی سیکلورزم آیا ہے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اور یہ دوبارہ سے تجربہ ہم پاکستان بنی چاہیں گے ہمارے مسائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں بخار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر ہمیں بخار ہے تو ہمیں زہر کا ٹھیکہ نہ دیں ہمارا علاج ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا سسٹم ہے جس کے لیے ہم نے تگو دو کرنی ہے کہ ہم ایک شریعہ ڈریون پاکستان کے لیے کوششیں شروع کریں ہوج پوچ سا سسٹم بنا ہوا ہے جس کے اندر سیکلورزم بھی ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ ریلیجن بھی پایا جاتا ہے جس کے اندر کچھ لیبرلزم بھی ہے کچھ سوشلزم بھی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون مثال کے طور پر ہماری ایک لیبرل پارٹی ہے تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے شاید اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ مسلم لگا ہوا ہے اور شاید پتا نہیں ہے کہ ان کی ویلیوز کیا ہیں یعنی کہ لیبرلزم کی جو تین میجر برانچز ہیں جس کے اندر ایکانومی ہے پولٹیکس ہے ان کلچر ہے مسلم لیگ ان تینوں کے ساتھ کھڑی ہے ایکنومیکلی سپیکنگ وہ کوئی غریب مزہور کی پارٹی نہیں ہے جو ہوتو صاحب کا دعویٰ تھا بلکہ یہ جو بزنس طبقہ ہے یہ اس کی پارٹی ہے صحیح ہے یا غلط ہے بہرحال یہ ان کی ایک سوچ ہے at the same time یہ pro-democracy ہیں جو کہ لیبرلزم کی دوسری بڑی برانچ ہے یعنی کہ سیاست سیاسی طور پہ لیبرل ڈیموکرسی اقتصادی طور پہ capitalism یا neo-capitalism یہ دونوں طور میں ہیں اب individualism بھی promote کیا جا رہا ہے کہ جس کی جو مرضی ہے وہ کرے اب دیکھنے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایک for all practical purposes ایک لیبرل پارٹی جو انٹرنیشنلی خود کو کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم زیادہ لیبرل ہیں وہ دوسری طرف ہمارے پاس people's party ہے ملجور کے گورنمنٹ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے جو people's party کی values ہیں وہ انٹی لیبرل ہیں وہ زیادہ pro socialist ہیں تو ایک عجیب ہوج پوچ سسٹم بنائے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ پاکستان میں identity crisis ہے وہ کیسے نہ ہوا identity crisis یہ آپ یہ کہہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پوری دنیا میں ایک فساد پھیلا ہوا ہے اس لیے کہ United Nations میں تین لیبرل اور دو socialist ملکوں نے جنگوں پہ جنگیں ہو رہی ہیں کیونکہ اوپر وہ international order maintain کر رہے ہیں نیچے کبھی بیتنام کے لیے لڑ پڑتے ہیں کبھی وہ Korean war ہے اس پہ لڑ پڑتے ہیں کبھی یہ جو ابھی ہو رہا ہے یوکرین اور رشیہ والا یہ بھی اسی سلسلے کے ایک extension ہے ایک کڑی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سسٹم کو آپ mix کرتے ہیں تو وہ نہیں چلتا ہے which is the reason کہ اسلام کہتا ہے کہ لَكُمْ دِينُكُمْ بَلِيَدِينُ بَادَعُزُ بِاللَّهِ کہ بھئی اس سسٹم پہ کوئی compromise نہیں ہے یہ ہمارا ہے جو آپ کا ہے وہ آپ کا مبارک ہو it's about time کہ پاکستان میں ہم اس thought کو develop کریں کہ اب ہم نہیں کر سکتے جو کام ہم اتنے ارسل سے کرتے آ رہے ہیں it's not going to work anymore تو جب آپ option آپ دو ہیں ہمارے پاس کہ either ہم secular values کو لے کے آ جائیں یا ہم واپس اپنے دین کی طرف جرے جائیں اگر ہم secularism کی طرف جاتے ہیں تو تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے الجیریا کی بتا دی ہے ترکی کی بتا دی ہے پورے central Asia کی بتا دی ہے ایران کی بتا دی ہے کہ جب secularism اسلامی ملکوں میں آتا ہے تو یہ کرتے کیا ہیں عورتوں بچوں کے ساتھ یہ کرتے کیا ہیں مسلمانوں کے ساتھ دوسرا option ہے کہ ہم ایک forward thinking progressive شریع driven پاکستان ایسا لے کے آئیں کہ جس میں امیر کو امیر ہونا مبارک ہو لیکن اس کی امیری کا بوجھ کسی غریب پہ نہ پڑے کوئی ایسا سسٹم نہ ہو جہاں پہ ایک آدمی عدارت میں کیس لے کے جاتا ہے تو اس کے پوتے کا بھی پوتا جا کے دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا ایسا نہ ہو کہ لوگ پنشنز کے لیے لمبی لمبی لینے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں ایسا نہ ہو کہ جو بجلی ہے اسلام کا پولٹیکل سسٹم یہ سارا سوشل جسٹس پہ بیس کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر نہ وہ مسئلہ بنتا ہے جو سوشلس کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو لبرل اکانومی ہے یہ ان ایکوالیٹی کی بیس پہ ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا رہتا ہے جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا رہتا ہے اگرچہ سوشل موبیلٹی پائی جاتی ہے لیکن کچھ لوگ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں موسٹلی سٹیگ فلیشن کا شکار جیسے کہ امیرکا دھائیوں سے پڑا ہوا ہے سٹیگ فلیشن کا شکار ہے اور لبرلز جو ہیں وہ سوشلس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی سوشلزم جاتا ہے اس ملک کے اکانومی برباد ہو جاتی ہے اور دونوں کے اعتراضات بلکل ٹھیک ہیں then why should we even care کہ ہم اس کے طرف جائیں یا اس کی طرف جائیں ہم اپنا کیوں نہ لے کے آئیں کتنے اور بندے مروائیں گے کتنے اور صفات جیسے انسیڈنٹس دیکھیں گے کتنے اور سرگودہ جیسے انسیڈنٹس دیکھیں گے کتنی اور اکانومیکل جتنی بری حالت ہماری ہوئی ہے اور کتنا نیچے جائیں گے غریب کتنا اور پسے گا these are the real problems we need to address اور اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم جو یہ ہنس کی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں we need to just be serious with ourselves and say enough is enough ہمارے پاس ایک long tradition ہے rich tradition ہے اس کو دوبارہ سے جگانے کی ضرورت ہے یہاں پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں لیکن ایک سوال چھوڑ کے کہ جو سیکلرز پاکستان میں اب بہت زیادہ کوششیں انہوں نے شروع کر دی ہیں particularly سوات کے واقعے کے بعد کہ پاکستان میں سیکلرز ہم آجائے سوال میرا یہ ہے کہ اسلامیک سسٹم کے خلاف تو آپ لوگ united ہیں لیکن اگر آپ نے اسلامیک سسٹم کی جو بھی شکل ہے پاکستان میں اگرچہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن جو بھی ہے آپ اس کو ختم کر کے یہاں پہ سیکلرزم لے کے آنا چاہیں گے تو ابھی تو آپ دونوں نے فورسز جوئن کی ہوئی ہیں اسلامیک سسٹم کے خلاف جب یہ ختم ہو جائے گا خدا نہ خاستہ آپ کون سا لے کے آئیں گے آپ تو واپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے لبرلز اور سوشلس پوری دنیا میں انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ ان کا تنازہ چل رہا ہے ایشیا میں ان کی جنگیں ہو رہی ہیں یورپ میں ان کی جنگیں ہو رہی ہیں ایفریکہ میں ان کی جنگیں فار ریسٹ میں ان کی جنگیں سنٹرل ایشیا میں ان کی جنگیں یعنی ادھر رشیہ آ جاتا ہے افغانستان میں ادھر امریکہ کو یاد آ جاتا ہے کہ مجہدین کے ہم نے سپورٹ کر رہی ہیں ظاہر سی بات ہے ایک لبرل اور ایک سوشلسٹ آپس میں کلیش تھا میدان جنگ افغانستان بنا ہوا ہے تو آپ یہ پاکستان میں دو کمپیٹنگ ایڈیالوجیز کو آپ نے اسلامی سسٹم کے خلاف طور پر کٹھا کر لیا لیکن خدا نہ خاصتہ اگر آپ نے سسٹم کو ختم کر دیا ہمارے والے کو جت جو بیس کی شکل ہے لے کے کون سا آئیں گے آپ پاکستان کو پھر افغانستان بنائیں گے کہ یہاں پہ جنگ ہو رہی ہوگی کیا آپ اسے کوریا بنائیں گے کیا آپ اسے ویتنام بنائیں گے کیونکہ ہسٹری تو آپ کی ہے یہ آپس میں تو آپ ایک قدم نہیں چل سکتے تو ضرور ہمیں بتائیے گا پھر کون سے والا سیکلورزم آئے کا سوشلسٹ یا لبرل بہت شکریہ آپ کا